بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید آپ لوگ خرید سے ہوں گے بیٹا آج ہم یونٹ نمبر ون میرمنٹ کو جائے اس کا پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو کچھ ایمپورنٹ باتیں جو ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہوں دیکھیں ہمارے سیشن میں دو طرح کے بیٹا سٹوڈنٹس ہیں ایک ہیں فریش والے اور دوسرے ریپیٹر دونوں سے میں پہلے مخاطب ہوں ون بائی ون جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا دیکھیں بیٹا کوئی بھی جو ہمارے پاس انٹی ٹیسٹ کا لیکچر ہوتا ہے سو اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس بہت اچھے سے اچھا ٹیچر بھی بہت اچھا اگر لیکچر گیا ہے تو آپ لیکچر سننے کے بعد جو اپروکسیمیٹلی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ نولیج گین کرتے ہیں رگارڈنگ انٹی ٹیسٹ اب وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کیسے ہوتا ہے اب لیکچر آپ نے دور سے سنا اس کو سمجھ لیا آپ کو سمجھ آگئی آپ نے اس کو پروپیر کیا تو آپ نے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ گین کیا اب ہنڈرڈ پرسنٹ تک جانے کے لیے کیا فیز ہوتا ہے لیکچر کے بعد آپ نے ٹیکس بک سامنے رکھی آپ نے پریکٹس بک سے پریکٹس کیے آپ کو جو اسائنمنٹس بیجی ان کو آپ نے اچھے سے اٹیمٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا نالجس سیونٹی سے ایٹی تک چلا گیا ایٹی پرسنٹ پر پون گیا نیکسٹ فیز is ڈسکشن آپ نے پروپیرشن کے بعد ٹیسٹ دیا اب ٹیسٹ اٹیمٹ کرنے کے دوران جو میسٹیکس ہوئی ہیں ان کو اگر آپ ریکٹی فائی کرو گے دور کر لیں گے تو آپ کا رزیلٹ اگر ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جاتا ہے تو اٹھ میمز کہ آپ کی پروپیرشن جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گئی اور یو شوڈ بی بریٹی کانپرینٹ کہ اگر یونٹ نمبر وان میرمنٹ سے کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا کوئی سوٹن آئے اگر ایف یو آر ایبل تو سالز تو آم کہیں گے کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گئی تو یہ بہتر ڈیفرنٹ فیز میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ لیکچر ہی میں آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پر چلے جاتے ہو پرسٹ لیکچر then آپ کی پروپریشن ہے بک پریکٹس ہے اس کے بعد ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کے بعد آپ نے میسٹیکس کو ریکٹی فائی کرنا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ پر پہن جائیں گے سیکنڈ جو ہے ایمپورٹنٹ بات میں ریپیٹر جو ہے سپیشلی جو یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے صرف ریپیٹرز کے لیے بیٹا جو ہمارے پاس ہر سال 35-40 پرسنٹ ریپیٹر جو بچہ ایم ڈی کارڈ اٹیمٹ کرتا ہے ان میں سے صرف ان بچوں کے ریزلٹ اچھے آتے ہیں جو ٹیچر کے ساتھ جن کی فریکوینسی میچ کر جاتی ہے جو اوور کانفرنٹ رہتے ہیں اپنے آپ میں رہتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اب غور سے دو باتیں بیٹا سننی جو ریپیٹر ہیں آپ اگر لیکچر لے رہے ہو تو ہم نے چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی باشتہ سا ڈیفیکلٹی لیول پہ بھی لے کے جانا ہے تو ریپیٹرز کو دو کام کرنے چاہیے ان کو لیکچر غور سے سننا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں تھی ہم صرف یونٹس ریوائز کر رہے ہیں ابھی تو بہت آسان سار بتا رہے ہیں تو اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ان کو غور سے سننا چاہیے ان کو غور سے لیکچر سننے کے بعد دو کام کرنے چاہیے جو پہلے سے ان کو چیزیں آتی ہیں وہ ان کی ریوائز ہو گئی اور کچھ پوائنٹ ایسے ہوں گے وہ ان کو کلک کریں گے ہو سکتا ہے کہ فرسٹ جب آپ نے سیشن لیا ہو اس میں وہ کانسیپ ٹھیک سے کنسید نہ کیا ہو تو اس کو فوراں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کانسیپٹ کو ان لرن کر کے ری لرن کرنا پڑے گا جو سب سے مشکل کام ہے ٹھیک ہے ہم چونکہ اپنی غلط ہی بہت مشکل سے مانتے ہیں ایکسیپٹنس کام ہوتی ہے تو ہم ڈٹے رہتے ہیں رون کانسیپٹ کے اوپر جس کی وقت سے ریزلٹس بہتر نہیں آتے تو ریپیٹر سے ریکفیسٹ ہے کہ آپ لیکچرز کو گھر سے سنا کریں جو نئی باتیں آپ کے لیے آ رہی ہیں ان کو کنسید کرنا ہے ان کو نوڈ ڈان کرنا ہے اپنے نوٹس دوبارہ ری کنسٹرکٹ کریں ان کو دوبارہ سے بنائیں اور جو نئی باتیں آ رہی ہیں وہ آپ نے نوڈ ڈان کرتے جانا ہے اور جو پرانی باتیں ان کو آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ جو پہلے پڑھاتا اور جو آپ پڑھنے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے پڑھاتا اور آپ میں ڈیفرنس ہے اس کو آپ نے کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر کہیں پہ جو کونسٹیپچل پروبلمز ہیں آپ ہم تک کوششن بھی پچھا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے آنسر بھی دوں گا آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن آف یونٹ نمبر ون بیئرمنٹس بیٹا ڈسکشن کی طرف آتے ہیں کوششن نمبر ون جو ہے اس میں لائٹ ایئر ایز آ یونٹ آف وی نوڈ ایٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے لائٹ ایئر ایونٹ آف بیسیکلی دیسٹنس تو آنسر کونسا ہوگا بیٹا سو ڈسٹنس کورڈ بائی لائٹ ان ون ایر اس کو ہم کیا نام دے رہے ہوتے ہیں لائٹ ایئر کا نام دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ون لائٹ ایئر جو ہے وہ کس کے ایئر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ون لائٹ ایئر جو ہے یہ 9.5 10 ریز ٹو پاور 15 میٹر کی ایئر نوٹ ٹائم سیکنڈ کویسٹن بیٹا دا مینیٹیوڈ آف اینی فیزیکل کونٹی اب اس میں جو ہے وہ آپشنز آر ڈپینڈ آن دا میتھوڈ آف میرمینٹ نو ڈاز نوٹ دیپینڈ آن دا میتھوڈ آف میرمینٹ آنسر 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 یاد ایک لیندھ ہے لیٹس ایک لیندھ is 1 میٹر اب اس لیندھ کو چاہے آپ میٹر میں میر کر رہے ہو چاہے آپ میری میٹر میں میر کر رہے ہو چاہے آپ میلی میٹر میں میر کر رہے ہو اس کی لیندھ کا مینی چوند جائے وہ تو چینج نہیں ہوگا آپ سسٹم آف یونیٹ جو اس میں میری کر رہے بہت اس کا مینی چوند وہ اتنا ہی رہتا چاہے آپ اس کو ون میٹر کہہ رہے چاہے آپ اس کو ہنڈر سینٹی میٹر کہیں گے یا 1000 میلی میٹر کہہ دیتے ہو اس میں مینی دیفنس مینی سیم سیم سو مینی چوند اینی فیزیکل کونٹی does not vary with the system of units جائے تو method of measurements کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں اس کی پرسیئن فرق پڑ سکتا ہے اگر آپ instrument چین کرتے زیادہ precise reading ہو سکتے کام ہو سکتے لیکن magnitude always remain same تو آنسر کون سا ہے بیٹا does not depend on the method of measurement third question newton second is the unit of newton second unit momentum کا جو کہ ہمیں basic knowledge ہونا چاہیے جو quantity سے related ہمیں پتا ہے impulse بھی change in momentum کوئی کہتے ہے اور impulse جو ہے اس کا formula ہمارے پاس ہوا کرتا تھا impulse ہے اس کو کہ f multiply by t یعنی change in momentum ہی ہوتا تھا اور impulse کا unit تھا وہ کیا بلتا تھا newton second is also the unit of change in momentum یعنی momentum کا unit ہوتا ہے اگر آپ کو یہ یاد نہ بھی آئے تو ان term of base unit convert کر دیکھ سکتے newton کو put کریں newton کیا ہوتا kilogram meter per second square second cancels or kilogram meter second اور وہ کا unit momentum کا so ویسے بھی آپ solve کر سکتے اس میں answer جو آپ کا بنے گا beta that is momentum next one nanometer question number four one nanometer is equal to now یہ prefix nanometer 10 raised to power 9 کو 10 raised to power minus 9 meter کو بول رہے ہوتے ہیں so اس unit change بھی کر سکتے ہیں اب دیکھو کہ 10 raised to power minus 9 meter جو 10 raised to 2 centimeter کے اقل ہوتا ہے 1 meter is 100 centimeter 10 raised to power minus 7 centimeter 1 nanometer can also be equal to 10 is to power minus 7 centimeter میں اس کو centimeter میں کیوں convert کیا سارے answer جو ہے یہاں پر given 7 کس میں ہے centimeter میں تو ہمارا correct answer جو کون سا ہو جائے گا beta یعنی 10 raised to power minus 7 centimeter next beta one micron is related to centimeters as micron میں نے آپ کو lecture میں بھی بتایا تھا جو micron ہے firmy ہے angstrom ہے standard unit of length ہوتے ہمارے پاس جو unit میں نے بولے micron firmy میں نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے وہ 10 to power minus 15 meter ہوتا ہے جو angstrom ہے وہ ہم نے کہا 10 to power minus 10 meter کو بولتے ہوں one micron جو ہے 10 to power minus 6 meter کو so these are standard prefixes are length یہ length correlate کرتے ہیں اب اس نے ہمیں centimeter میں اس کو پوچھ ہے تو بھی centimeter میں convert کر لیتے ہیں one meter is equal to 10 is to power 2 centimeter so last question کی طرح اس میں بھی answer 10 is par minus 4 centimeter آجائے گا یہ آپ اس میں آنسر ڈیلٹا ہے 6 question 6 suitable unit for gravitational constant very simple اس کا آنسر کیا ہے بیٹا newton meter square pi kilogram square اگر آپ کو یاد ہے well and good otherwise آپ اس کو فارمولے سے بھی calculate کر سکتے ہیں and اس فارمولا جو وہ کون سا ہوگا f is equal to g m1 m2 over r square یہاں سے gravitational constant is equal to کیا ہو گیا f r square divided m1 m2 don't mass ms square to is unit square per kilogram square so answer is beta next idea 7 question number 7 a student measures the diameter using screw gauge of least count 0.001 centimeter correct measurement with a lecture میں بھی میں بتایا تھا کہ ہر instrument dead have some limit of precision so اس میں maximum possible error ہے وہ least count equal ہوتی ہے مطلب اب دیکھیں آپ میں سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ least count ہے اور answer میں unit same given ہے اب least count بھی centimeter میں لکھا ہے option بھی centimeter میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ least count up to three decimal places ہے تو آپ answer بھی up to three decimal places تک ہی ہونا چاہیے تو اس میں answer ہمارا بنے گا alpha 5.223 اب دیکھو یہ three decimal places تک ہے بیٹا میں two decimal places ہیں چارلی میں one ہے delta میں four ہے لیکن ہمارا چونکہ least count up to three decimal place ہے اس کا مطلب ہماری proceed up to two three decimal places تک کیا آئے گی جو correct answer جو ہے اگر unit same نہ ہوں least count اور جو options ہیں ان میں unit same نہ ہوں تو پہلے آپ least count کو اپنی options given ہے اس unit کے according پہلے convert کرنا اس کے بعد answer دینا ہے آپ چونکہ یہاں پر least count بھی centimeter میں option بھی centimeter میں تھی تو اس لئے آنسر آپ کا کون سا ہے alpha یعنی 5.223 centimeter question 8 جی which of the following is a base country very simple آپ 7 base quantities جو ہیں اچھے سے آپ کو پتہ ہے length time mass temperature intensity of light amount of substance یہ ساری seven set of units آپ نے یاد کی ہے answer charlie time time base quantity are drive quantities next unit of energy density unit of energy density in base unit in terms of base unit میں نے آپ کو یاد بھی کر وا دیا تھا اور دوبارہ اس کو solve بھی کر رہیتے ہیں میں آپ کو pairs لکھوائے تھے جس میں میں نے کہا تھا کہ pressure stress modulus of elasticity and energy density میں نے کہ تھا سب کے units same equivalent unit اور energy density کیا ہوتی ہے energy par unit version اور اس کا مطلب ہے اس کے unit ہیں وہ pressure کے unit ہوں گے اور pressure کے بیس unit kilogram par meter par second square بنتے ہیں تو یہ answer ہے اگر ویسے آپ calculate کرنا سارے ہیں ویسے بھی کر سکتے ہیں energy density ہوتی ہے energy par unit volume energy آپ کہتے ہیں newton meter equal ہے جول unit ہے اور یہ cubic meter ہے تو ایک meter سے cancel ہوا یا newton par meter square بن سو ہوتی ہے newton drive اس مطلب ایک ہی بچتا ہے وہ اپنے اچھے سے revise کرنا ہے تاکہ آپ کو end terms of base unit کچھ quantities کے units یاد ہو جائیں اور اس میں answer آپ کا کیا بن رہا ہے پاغر تو answer کیا ہے beta اگر کہیں confusion بھی آئے تو اس کو solve کر دیکھ سکتے ہو اس میں answer beta بھرنے کا next is 12 question number 12 uncertainty may occur due to limitation of instrument yes these count کی ویسے uncertainty occur کرتی ہے natural variation of object being measured natural variation pressure میں change temperature میں change ان کی وجہ سے بھی فرق آتا ہے جس کو random error بھی بھولتے ہیں اور natural imperfection of the sense اس میں بھی آسکتی اگر آسکتی ہے تو آنسر کون سا بیٹا ڈیلٹا all of these question number 12 آنسر ہوگا ڈیلٹا next ہے بیٹا اس میں ہمارے پاس unit of angular acceleration in system international angular acceleration جو ہے وہ اس کا unit سیمپل کیا ہوتا ہے ریڈین پر سیکنڈ سکیر ہوتا ہے آسر بیٹا ہو جائے gravitation field strength mean f is equal to mg یہاں سے g is equal to kya ہو جائے f over m یعنی newton per kilogram newton per kilogram عام طور پر ہم کہتے ہیں gravitational field strength unit g unit m meters per second square simple unit exclamation کا ہے جس میں تو answer بیٹا answer is بیٹا next beta question number 14 جو ہے اس میں میں last lecture میں concept آپ کو دیا تھا کہ ہماری book جو summary ہے اس last point بھی تھا کہ کوئی بھی equation ہے اس کی ساری terms ہیں اس کے unit same ہونے چاہئے any equation جو ہے اس کی ساری terms ہیں اس unit same ہوتے ہیں تو اس میں یہ concept use ہوگا اس میں کہہ رہا ہے s is equal to a t plus ہے اس میں کہہ رہا ہے a plus b t plus c t square اور اس میں اس نے کہا ہے کہ آپ unit c کے بتانے ہے جب distance وہ میٹر میں ہے اور time second ہے concept یہ ہے کہ اگر یہ equation ہے تو اس کی ساری terms کے unit same ہونے چاہیے it means that یہ سے اگر ہمیں c کے نکال ہے unit c t square میں کسی کے بھی equate کر دوں گا تو c t is equal to s مطلب اس term اور اس term unit same ہونے چاہیے یہ والی term ہے اس میں total four terms one two three four four کے four unit same ہونے چاہیے ہم کسی بھی دو کو equate کر answer calculate کر سکتے ہیں چونکہ کہ یہاں distance unit دیا ہو ہے اس لئے میں اس کے ساتھ equate کر لیا دیکھو یہاں s is equal to c t minus 2 distance unit t unit second answer is meter per second square acceleration equal equal quantity similarly اگر یہاں ہمیں a unit پوچھا ہوتا تو a کا وہ unit ہے جو distance کا ہے یعنی meter ہوتا چونکہ ہر term unit same similarly یہاں پر b unit نکال سکتے ہیں meter per second آجائے گے so ہمیں اس طرح question frequently آتا اس میں unit بھی پوچھے جاتے quantity پوچھے جاتے ہے اگر یہاں quantity پوچھے ہوتی تو answer کیا acceleration c کی جگہ acceleration آئے گا b کی جگہ velocity آئے گا اگر آپ calculate کروگے a کی جگہ distance آئے گا اگر آپ اس کو calculate کریں گے تو اس میں جو answer ہمارا وہ ہے meter per second square answer delta 15 question number 15 wave length ray of light is zero point zero 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 six meter is equal to micron convert to to micron to micron to 16 micron equal to six micron sorry یہ آپ کے پاس کیا ہے is zero point zero 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 four zero zero اور یہ meter ہے اب اگر دیکھو میں decimal point کو move کر ہم six کی طرف اس طرف لے کے جاتا ہوں تو یہ آپ کے بعد بنے گا six into ten is to power minus five meter اب دیکھیں یہاں سے اگر میں اس کو ایک zero اس کے ساتھ اور add کر دوں تو یہ ten is to minus six meter بن جائے گا 10 is to power minus six meter کو کیا بولتے بولتے مائکرون 60 مائکرون آنسر بن دے گا تو اگر ہم اس figure کو مائکرون میں convert کرتے ہیں سٹینڈر پریفکس میں تو 60 مائکرون آنسر آپ کا بنے گا آنسر کون سا چارلی نیکس ہے جی تمپریچر کین بی ایکس پیس تیکھو بیٹا جتنی بھی بیس قوانٹری ہیں انکی دیفینیشن یہی تھی کہ انکو کسی اور ادھر پیزکل قوانٹری کی ترم میں نہی کر سکتے تو سیون سیٹ آف جو بیس قوانٹری ہیں انکو ادھر قوانٹری کی ترم کہ ہم ایم کی سسٹم سی جی سسٹم جو ہے یہ آپ اس میں انٹر کنورجن آ سکتی ہے تو یہاں پر آپ کو 0.5 گرام پر کی بیٹر دنسٹی جو ہے اس کو ہمیں کلو گرام پر کی بیٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو آئیے کنورٹ کر دیکھتے ہیں اس میں given ہے 0.5 اب 0.5 جو ہے وہ گرام پر کی بیٹر سنٹی میٹر اس کو ہمیں کلو گرام جو پر کی بیٹر میں چینج کرنا ہے تو 0.5 ملٹی پلائے بیٹر گرام آور کی بیٹر سنٹی بیٹر اب دیکھو بڑا سمپل ہے 0.5 ملٹی پلائے 1 گرام میں کتنے کلو گرام ہوتے 10 رس پر مائنس 3 ایک سنٹی میٹر میں کتنے میٹر کہتے ہو 10 رس پر مائنس 2 اور اوپر پاور کیا ہے 3 اب اس کا مطلب یہاں سے یہ بنی 0.5 10 رس پر مائنس 3 اور یہ ننشے جو پاور ہے یہ 10 رس پر مائنس 6 ہو جائے گا اب آپ آنس رس کلو گرام پر میٹر میں یہ آپ کے پاس مائنس 6 اوپر آکر پلس 6 بنے گا تو پلس 3 بچے گا اس کا مطلب ہے 10 رس پر 3 kg پر میٹر سو آپ آنس رس 500 کلو گرام پر میٹر آنس سو اگر ہمیں smaller سے bigger ملٹیپلائے کرتے ہیں سو سمپلی آپ نے گرام پر سنٹی میٹر کو کنورٹ کرنا تھا کلو گرام پر سنٹی میٹر دنس ٹی کتنا آگیا 500 kg پر میٹر اس میں بیٹا جو آنس آپ کا بن رہے ہے وہ کون سے ہے ایل فا نیچ ارگ پر میٹر اب ارگ سی بیٹا اس میں سے فورس کا یونٹ بنے گا آنس آپ کا بن جائے گا ایل فا اب کیسے پتا چلا یہ دیکھو ہمارے پاس ہم جو work یعنی انرجی کا فارمولا کہتے ہیں وہ ٹی پی اب اس کا مطلب ہے کہ یہ فورس ہے وہ کس کے اقوال ہو سکتی ہے وہ انرجی divided by distance یا displacement جو ہے وہ ہو سکتا ہے اب انرجی کا یونٹ جو وہ ہمارے پاس سسٹم انٹرنیشنل میں جو ہوتا ہے اور میٹر ہوتا ہے جو پر میٹر یا یہ انرجی کا یونٹ اس نے کیا کہا ہو ہے یہ اس نے جو وہ ہمیں ارگ کا ہو ہے سی پا next بھئی ampere hour اب دیکھو اس طرح کے یونٹ frequently آتے ہیں تو آپ سیمپل آنسر کر سکتے ہیں اس میں آنسر ہمارا ہے بیٹا چارج اب باقی آپشنز کو بھی دیکھیں آپ میں پتا ہے کہ current جو ہے وہ ہوتا ہے charge over time تو یہاں سے بیٹا charge کس کے ایک کل آگیا وہ current into time so time کے units different ہو سکتے ہیں current جو ہے آپ دیکھیں ampere اس کا unit ہوتا time کا second minutes hour بھی ہو سکتا ہے یہاں اس نے کہا ampere hour تو یہ کس کا unit بنے گا ظاہر ہے یہ charge کا unit بنے so current کا unit ampere time کا اس نے hour بھی ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس charge کا unit آئے گا اس طرح سے باقی اگر آپ check کرنا چاہیں تو strength of electric current اس کا unit نہیں ہو سکتا energy کا بھی نہیں ہو سکتا اور power کا بھی بلکل نہیں ہو سکتا اس لئے answer کون سا بنے گا definitely alpha ہی answer بنے گا یہ یہی best option ہے question number 20 if u1 and u2 are the units selected in two system of units n1 and n2 are the numerical values then اب دیکھو بیٹا same physical quantity کو different system of unit میں express کر سکتے ہیں اس کا concept یہ ہے کہ same physical quantity ہے اس کو different system of units میں express کر سکتے ہیں for example force ہے cgs system اس میں express کر سکتے ہیں اور system international میں express کر سکتے ہیں اس میں unit ہوتا ہے newton اور اس میں کیا ہوتا ہے dine اب دیکھو one newton ہم کہتے ہیں 10 to power five dines equal so یہ دو system of different units ہیں اب اس کے magnitude کو let's say میں u 1 بول رہا اس کا numerical magnitude ہے n1 بول رہا ہوں تو یہاں numerical magnitude n2 ہے اور unit u2 ہے تو دیکھو system unit vary کرنے سے کیا ہوا کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ system international ہے اس میں magnitude 1 ہے unit newton ہے اس magnitude n2 ہے یعنی 10 to power 5 ہے unit dine ہے تو system of different آپ same physical quantity کو دو system of units میں آپ express جب کرتے ہو تو ان کا numerical magnitude ہے وہ vary کر سکتا ہے کیسے کرے گا دیکھیں بہت سے دیکھیں اب dine جب آپ لکھتے ہیں اب small system of unit use کر رہے ہیں unit dine smaller unit ہے تو n1 and n2 magnitude آیا وہ بڑھا آگئے 10 is per 5 r so numerical value اس کی بڑی ہو گئی ہے اور اگر n یعنی بڑا unit use کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ numerical value جب وہ small ہو گئی ہے so اس لئے ہم کہہ سکتے n1 u1 is equal to n2 u2 u2 یہا u1 and u2 کیا 1 is equal to n2 u2 next 21 which of the following is smallest unit question number 21 اس میں simple learn میٹر ہوتا 10 1 minus angstrom 10 1 1 meter ہوتا 1 meter اور fermi 10 1 minus 15 meter کو بولتا ہیں تو اس میں آنسر کون سا بنے گا بیٹا smallest unit یہا پر بنے فرمی next پیٹا 22 بھی basic information سے related question which of the relation driver is wrong first one 1 calorie 4.18 joule ہوتا ہے correct 1 mega electron volt 1 electron volt 1 6 10 to power minus 19 تو mega چونکے 10 to power plus 6 تو یہ ہو جگہ 1 6 10 to power minus 30 یہ بھی correct ہے تو beta is also the 10 to power minus 10 meter تو یہ correct option ہے delta is the wrong option جو کہ 1 newton 10 to power minus 5 dynes equal نہیں ہوتا 1 newton 10 to power plus 5 dynes equal ہوتا ہے اس لئے answer کون سا beta delta question number 23 a physical quantity is measured and its value is found to be n u where n is the numerical condition is true اب دیکھو ابھی بیٹا ہم نے بات کی اور question جو ہم نے discuss کیا تھا تھوڑی دیر پہلے question number 2 اس میں کہا تھا magnitude of any physical quantity does not vary with the change in system of units تو اس کا magnitude ہے وہ constant رہتا ہے so what does it mean جو numerical value ہے multiply by system of رہنا ہے یعنی magnitude vary نہیں کرتا for example دیکھو ہمارے پاس length ہے وہ one meter ہے one meter کے length ہے اب اس کو آپ چاہے وہ meter میں لکھ لیو تو one meter is 100 cm so آپ کہہ سکتے ہیں کہ numerical magnitude by unit remains constant کا مطلب ہے and inversely post into کیا ہوگا اگر unit آپ بڑا use کریں گے بڑا unit تو اس کا numerical magnitude کام ہو جائے گا اگر unit smaller use کرو گے تو magnitude بڑھ جائے گا لیکن دونوں کا product posture رہے گا in other words جو ہمارے پاس physical quantity ہے اس کا actual magnitude change نہیں ہوتا جیسے question number 2 میں نے کہ system of unit change رہے گا length تو تین رہ گ length چاہیے آپ 1 meter کہہ رہے 100 centimeter بات ایک ہی ہے یہاں اس کو n1 کہہ رہے ہیں u1 let سے کہہ رہے اس کو n2 کہہ رہے اس کو u2 کہہ رہے یہاں بڑا unit use bigger unit اس کا numerical magnitude کام ہے یہاں smaller unit use unit small کر سو numerical value multiply by unit جو ہے ان دونوں کا product ہے وہ constant رہتا ہے inverse numerical value inverse system unit تو بڑا unit use کر رہے ہو بڑا unit use کر رہے ہو تو smaller unit use کر رہے بڑھ جائے گی لیکن دونوں کا product constant رہے گا in other words different system of units نے بھی اگر ہم unit لے رہے ہیں اس کا actual magnitude نہیں ہوگا so magnitude نہیں رہے گا تو اب دیکھیں بیٹا اس میں answer جو آپ کا بن رہا ہے وہ آپ کا بنے گا delta یعنی n inversely portion to u 24 بہت simple سے question ہے بیٹا 24 میں اگر دیکھیں تو کہتا which does not has same unit as that of other میں نے آپ کو ایک آسان سی چیز بتائی تھی میں نے کہا تھا جب بھی نا power time multiply it becomes the unit of energy جب بھی power time for example power kilowatt time hour is the unit of energy جب بھی power time to multiply unit energy کا بن energy unit electron volt b energy unit is کا مطلب answer kia delta june second یہ different ہے باقی تینوں کے unit same kilowatt hour energy unit watt second energy unit electron volt energy unit to answer is delta 25 which of the following system of units is based on the unit mass length and time alone صرف اس میں کہتا جی کون س system of units is not system international total base countries 7 جب آپ کے باقی mks system میں 3 fps system میں 3 cgs میں 3 charlie beta delta ان میں 3 base countries جب system international 7 جو اس نے کہا ہے is not based on the 3 تو 7 پہ ہے اس لی answer آپ کا alpha بنے 25 والے question کا answer alpha 20 60 error in the measurement of radius 1% error in the calculation of volume جو ہے یہ بھی ہم easily discuss کر چکے ہیں بیٹا اس کو جو ہے وہ رول کیا use کیا تھا power factor is multiplied with percentage uncertainty to radius percentage 1% error ہے volume of the sphere 4 by 3 pi r cube power factor multiply ہون ہے is 1% answer is 3% power factor 3 factor 3 to up radius percentage error 1% answer is 3% next 27 بھی بہت simple maximum estimate error بتانی 27 میں آپ دیکھو اس میں ہمیں جان اس کا least count کتنا بتا ہے 0.05 second تو یاد رکھنا maximum possible uncertainty کسی بھی physical quantity میں وہ کتنی ہوتی ہے اس میں بٹا answer کون س بنے بیٹا 2 plus and minus 0.05 second جتنا اس کا least count ہے وہ ہم ساتھ mention کر دیں گے maximum estimate of error کے لیے تو 27 cancer بیٹا لیے دیا جاتا ہے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہو نا ہمیں پتا ہے left hand side and right hand side unit same so y is equal to 2 a side feet y meter میں ہوگا a amplitude ہے وہ میٹر میں ہوگا تو equation balance ہوگئی باقی ان کا ratio ہے وہ constant ہی رہنی چاہیے مطلب sine کے ساتھ جو given ہے وہ angle ہوگا cos given angle ہوگا تو unit less ہی ہونے چاہیے اب دیکھیں کیسے unit of ct is same as lambda تو ٹھیک ہے بار اگر unit ct and lambda same ہوں تو cancel and cut 2 pi رہ جائے گا it means sine angle بن بیٹا بھی correct چونکہ cos کے ساتھ 2 pi x over lambda x over lambda unit same ہوگا تو cancel out ہو جائیں تو cos بھی 2 pi رہ جائے گا تو angle cos کا بن جائے گا اس کا مطلب ہے یہ بھی correct ہے چارل option میں unit 2 pi c lambda 2 pi lambda over t same ہونے چاہیے تو یہ c over lambda x over lambda unit same different بھی ہو سکتے لیکن ratio same ہوگی تو cancel out کریں گے تو اس میں answer بن رہا ہے delta the unit of c lambda is same as right of x over lambda 29 the unit of percentage error ratio of two quantities ہم دے رہے ہوتا least quant کو ہم measured value کے ساتھ divide کر رہے تو ratio of two same quantities does not have any units تو اس میں answer کون سا ہے charlie percentage error is unit less next 30 accuracy of measurement is determined by accuracy beta ہم کیسے calculate کرتے ہیں یہ fractional error بھی calculate کرتے ہیں percentage error سے calculate کرتے ہیں اور آپ کو بتا fractional uncertainty کیسے calculate least on divided by measured value اور 100 سے multiply کر دیں تو percentage error آجاتی ہے تو fractional uncertainty جو accuracy جو ہم بول رہے ہوتے تھے تو accuracy based on fractional uncertainty so اس میں answer کون سا بنے گا delta simple fractional uncertainty بھی کہہ سکتے ہیں percentage fractional uncertainty بھی کہہ سکتے ہیں answer is delta جب پرسین جو ہے وہ کس پر depend کہہ رہی ہوتی تھی absolute error پہ تو question 30 میں اگر ہوتی پھر answer ہوتا alpha اب اس نے کہا accuracy اس لئے answer beta بھی ہے charlie بھی ہے تو answer آپ کون سا بنے گا delta question 31 جی اس میں ریڈیس آپ سپیر آپ کو given ہے percentage error in the volume calculate کر بھی ہے اچھا بیٹا یہاں پر اگر آپ اور ساتھ ہے centimeter اچھا اس میں ہم کہہ رہا percentage error in the volume بتاؤ اب ہمیں پتہ رول یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس power factor ہے percentage uncertainty کے ساتھ multiply ہوتا ہے جو radius کے ہے اب volume میں percentage error ہو گی power factor multiply by percentage uncertainty یعنی fractional uncertainty جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے تو 3 of fractional uncertainty in the radius اگر آپ نے calculate کرنا ہے 3 multiply by is least point divided by its original value یعنی 5.3 سے multiply کریں گے multiply by 100% کروں گے تو آپ کے پاس جا پرسنٹیج میں answer آگے گا سو ہم نے کرنا کیا تھا ریڈیس کی percentage اگر question answer نہیں تو least point divided by its original value multiplied by hundred تو اس میں answer آپ کا آگے چھوکے کردر solve نہیں کیا ہوا تو answer کون سا بن جائے گا بیٹا چارلی answer next 32 میں بہت simple سا question ہے بیٹا اس میں بھی یہی concept use ہو رہا ہے power factor روالی ایک thin copper wire ہے اس کی length آپ کو given ہے اور اس میں کہتا ہے error ہے 2% or heated through 10 what is the percentage increase in area of the square copper sheet of the lens جو ہے اگر اس پھر 10 degree Celsius تک کرتے ہے تو اس میں بیٹا آپ power rule والا ہی formula apply کرنا ہے جو کہ ہمیں پتا ہے area جو ہے وہ یہاں else square کے equal ہوگا تو percentage جو ہے اس میں error in area جو آئے گی 2 multiply by percentage جو بھی approved given ہے percentage length کتنی given ہے 2% تو power factor 2 multiply by 2 4% تو answer آپ کا 4% بہت simple question تھا تو answer اس کا بیٹا جگا alpha variable کے ساتھ multiply ہو جائے اب اس میں جو ہے وہ physical parameters آپ given ہے a is equal to b alpha c کی پار beta d کی پار gamma e کی power sigma just آپ نے multiply کرنا and get the answer power factor والا ہی اس میں rule lose زور ہے is equal to b کی power alpha کہہ رہے c کی power beta d کی power gamma اور e کی power سگ ما تو یہ آپ کے پاس نہ given ہے اچھا اس میں ہمارے پاس بڑا سمپل ہے ہمیں پتا ہے کہ power rule کے accordingly ملٹیپللیشن اپلکیشن اور ڈویئن میں پرسنٹیج آنسرٹینٹی جو ہے وہ اپس میں ایڈ ہو جاتے تھے اور پاور فیکٹر جو ہے وہ پرسنٹیج آنسرٹینٹی کی ساتھ کیا ہونے ملٹیپلائے سو پرسنٹیج ایرر 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 ایر 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 پرسنٹیج آنسرٹینٹی 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 ایر ڈی اس کو کہا ہوا ہے اس میں question ڈی ون اور percentage uncertainty اندہ ڈی جو ہے اس کو کہا ہوا ہے ڈی ون سو وہ کہہ رہا ہے percentage uncertainty ڈی سی ڈی اور ڈی جو ہے وہ بی ون سی ون ڈی ون اور ای ون ہے تو ہم نے رول یہ پڑھا تھا چاہے multiplication ہو چاہے ڈی وی او بی اور سی multiply ہو رہے ہیں اور اس سے divide ہو رہے ہیں تو ہم نے نا ان سب کی percentage uncertainty کو کیا کر دیا ایڈ کر دیا تو رول کے کارڈنگ ملٹیپکیشن ڈی وی ایڈ پرسنٹیج آنسٹینٹیز ایڈ ہوتی تھی دوسرا رول یہاں جو پاور فیکٹر ہے وہ اس کے ساتھ multiply ہونا چاہیے تو بی کے اوپر پاور فیکٹر کیا ہے alpha سی کے اوپر پاور فیکٹر کیا ہے بیٹا ڈی کے اوپر پاور فیکٹر کیا ہے gamma ای کے اوپر جو ہے پاور فیکٹر کیا ہے وہ ہے سگما تو ہمیں اس کو multiply کر دیا تو یہ ہمارا آنسر بننا جا تو پرسنٹیج آنسٹینٹی ان دا ویلیو آف اے جو ہے وہ ان سب کی پرسنٹیج آنسٹینٹیز کو ایڈ کر کے پاور فیکٹر سے multiply کرنا تھا this is a simple concept تو آنسر آپ کا بن رہا ہے یہاں پر بیٹا ڈیلٹا next way 34 وی سیمپل ہے بیٹا question اس میں r is equal to v over i اب v اور i جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو ان کی پرسنٹیج آنسٹینٹیز جو ہے آپس میں کیا ہوں گی ایڈ ہوں گی لیکن کون سے والی پرسنٹیج آنسٹینٹیج تو ٹوٹل آنسٹینٹی جو ہے وہ یہاں پر ہم calculate کر لے گئے تو question number بیٹا آپ کا جو ہے وہ 34 جو ہے اس کو ہم calculate کریں گے 34 کو ہم نے جو percentage error بتانی ہے in resistance will be equal to variation in voltage r is equal to v over i ہے تو اس میں ڈیوائیڈ بائی ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ پلس پرسنٹیج میں آ جائے گی تو variation in جو ہے وہ current divided by current ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ پرسنٹ تو یہ آپ کے پاس پرسنٹیج میں بہن جو آ جائیں گے تو جو voltage ہے بیٹا وہ آپ کو given ہے ہنڈرڈ پلس اور مائنس 5 تو 5 over 100 ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ پرسنٹ اور جو current ہے اس میں variation جو بتائی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس ہے 0.2 تو 0.2 over 100 ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ پرسنٹ تو بیٹا یہاں سے جو ہنڈرڈ ہنڈرڈ سے cancer ہوت ہوا یہ 5% آ جائے گا یہ والا جو ہے یہ آپ کا 10 ہے یہ 10 ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بچے گا تو یہ 2% آ جائے گا ٹوٹل آپ کا آن سر جائے تو 7% آ جائے گا نیکس پیٹا نیکس پیٹا نیکس پیسٹن بھی بلکل سی بھی اسی طرح سے اس میں بھی یہی رول یوز ہونے جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن اور پاور فیکٹر والا اکارڈنگ تو دا جولز لو ہیٹنگ افیکٹ آپ کی given ہے ایچ ایس ایکل ڈوائیس پیر آل ٹی آپ نے بتانا ہے کرنٹ ریزیسٹنس و ٹائم میں 3% 4% اور 6% اسپیکٹر بھی ایرر گیا بھر ہمیں ٹوٹل ایرر بتانی ہے کہ کتنی ہوگی تو اس میں دیکھو بیٹا ہمارے پاس فارمولا ہے ایچ ایس ایکل ٹو آئی سکیر آر ٹی تو ہیٹنگ افیکٹ میں ایچ میں جو پرسنٹیج ایرر ہوگی وہ پرسنٹیج ایرر این ڈا کرنٹ پلس پرسنٹیج ایرر این ڈا ریزیسٹنس پلس پرسنٹیج ایرر این ڈا ٹائم جو ہم نے ہم نے پڑا تھا کہ ملٹیپلیکیشن ہو یا ڈویئن ہو پرسنٹیج آنسٹینٹیز ایڈ ہو جاتی ہے دوسرا رول کیا آپ لائے ہوگا یہاں وہی پاور فیکٹر والا پاور فیکٹر صرف کرنٹ کے اوپر ہے تو وہ ٹو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے اب کرنٹ میں جو ہے اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے اب جو جو ہمیں ویلیوز گیون ہے کرنٹ میں 3 پرسنٹ بتائی ہوئی ہے ریزیسٹنس جو ہے اس میں آپ نے اس نے 4 پرسنٹ بتائی ہوئی ہے ٹائم میں اس نے 6 پرسنٹ بتایا ہوا ہے تو ٹوٹل آنسر جو آپ کا بندے گا وہ 16 پرسنٹ آنسر آجے گا تو بیٹا اس میں آنسر جو 35 والے قویسٹن کا ہے وہ ہے چارلی 36 a physical quantity p is given as p is equal to a ki power 3 b ki power 1 by 2 d ki power 3 by 4 quantity which brings a maximum percentage error in the power جو ہے بیٹا جس کی power سب سے زیادہ ہے جس کی power کا magnitude سب سے زیادہ ہے تو کہ ہم نے پڑھاتا چاہے multiplication ہو چاہے devian ہو percentage uncertainties add ہوتی ہیں تو اس میں negative power یا positive power جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کا magnitude سب سے زیادہ ہے اگر آپ غور کریں تو یہاں c کی power ہے minus 4 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو magnitude ہے وہ maximum آئے گا in کے صاف percentage error تو آنسر بیٹا آپ کا کونسا بن رہا ہے چارلی یعنی اس میں c یعنی کہ بیٹا تو 36 والے question کا آنسر ہے بیٹا یعنی c کیوں کیونکہ اس کا power factor کی value جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے a والی کے power factor 3 ہے b بالے کا 1x2 ہے d والے کا 3x4 ہے تو power factor سب سے بڑا کس کا ہے تو c والے کا ہے جاہرہ power factor پر آنسر ٹینڈی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے اس وجہ سے آنسر آپ کا بنے گا بیٹا 37 میں نے آپ سے کہا تھا بیٹا آپ نے اس کو ریوائز ضرور کر لینا ہے وہ کہتا ہے ratio of system of units to cgs units جو ہیں and modulus of rigidity modulus of rigidity کس کو بولتے ہیں elastic modulus کو یعنی shear modulus کو اور اس کا unit بیٹا کیا ہوتا ہے newton per meter scale اب اس نے کہا ہے کہ ratio آپ نے بتانی ہے system international کی and cgs کی تو اب دیکھو modulus of elasticity یا modulus of rigidity جو ہے وہ pressure stress اور modulus of rigidity units کیا ہیں same ہے تو اس کا جو unit ہے وہ ہے newton per meter scale modulus of rigidity کا تو اب دیکھیں کہ اس کا system international سے ہم نے convert کرنا ہے اس کو cgs system میں تو اب اس کو ہم پہلے convert کرتے ہیں میں اس کو لکھتا kilogram per meter per second scale یہ آپ کا آنسر ہوگا کس میں system international میں اگر آپ اس کو base unit میں convert کروگے system international میں یہ آئے گا اب cgs میں convert کرنا ہے cgs میں ون گرام جو ہے وہ ٹین اس پر کیا ہو گیا 3 اب دیکھیں نا ون کلو گرام کیا ہو گیا ٹین اس پر 3 گرام ون میٹر جو ہے وہ ٹین اس ٹو پاور کیا ہوتا ہے مائنس ٹو اب یہ بن گیا پر سینٹی میٹر یہ سینٹی میٹر میں آ گیا ٹھیک ہے جی اچھا اب بیٹا اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ پر سینٹی میٹر آ جائے گا نیکس جو ہے اچھا اس کو اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو آپ اس کی جو نیگٹی پاور ہے اس کو پوزیٹی بھی کر سکتے ہیں دیکھو کیسے میں اس کو لکھ سکتا ہوں دیکھو کیلو گرام ڈیوائیڈ بائی میٹر سیکنڈ سکیر تاکہ آپ کو کنفیوز نہ ہو اب ایک کلو گرام جو ہے اس میں ہم کہہ ٹین اس پر 3 گرام ہوتے ہیں اور ایک میٹر میں ہم کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ سیٹی ہیں ٹین اس پر 2 سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور سیکنڈ ایسے ہی رہے گا اب یہ 2 اور 3 جو ہے یہ ٹین اس پر 3 ہے یہ نیچے ہنڈرڈ ہے تو اوپر آئے گا ٹین گرام پر سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر تو دیکھو اس کا مطلب ہے 1 کلو گرام پر میٹر پر سیکنڈ سکیر کس کی ایکول بنا وہ ٹین گرام پر سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر کی ایکول بنا ہے اس کا مطلب ہے یہاں جو پاور فیکٹر جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ٹین ہے تو جب آپ سسٹم انٹرنیشنل سے سی جے سسٹم میں جائیں گے تو جو فیکٹر ساتھ ملٹیپلائے ہوگا جو ریشو آئے گی وہ کیا آئے گی وہ ٹین آئے گی آنسر اس ڈیلٹا اسی طرح سے جب فورس کے یونٹ کو آپ سی جی اے سسٹم میں بنورڈ کرتے ہیں تو اس میں جو ساتھ فیکٹر آتا ہے وہ ٹین اس پر فائی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں 1 نیوٹن is equal to 10 اس پر 5 ڈائنس کے نیکسٹ بیٹا بہت سیمپل ہے یہ بھی question جو ہے question number 38 if k times speed is equal to equals power k times speed is equal power the ratio of SI unit جو ہے and CGS unit جو ہے وہ کیا ہوگا same type کا question ہے اب جیسے میں نے کہا اس نے کہا ہے the k times speed is equal to power k times multiply by اگر speed کریں تو وہ power آتا ہے اب ہم نے پڑا ہوا ہے کہ power کا ایک formula ہوتا ہے جس میں ہم نے پڑا تھا کہ force product force into velocity وہ کیا ہوتا تھا instantaneous power power اس کا اطلب ہے k times speed is power جو ہے وہ کس کو بول رہا ہے وہ force کو بول رہا ہے تو k is force تو ہمیں پتہ ہے force کا unit جو ہے وہ ایسے سسٹم میں neutral ہوتا تھا 1 into 10 is equal to 10 is power 5 dimes equal ہوتا تو یہاں جو power factor بنے گا وہ کتنا ہوتا ہے 10 is power 5 answer وہ کیا بتا جے گا alpha 39 اب نے number of time کو دیکھا ہوگا ہم نے speed of sound formula drive کیا تو gamma P over rho تو gamma چونکہ ویشو ہوتی ہے molar specific heat constant pressure to molar specific heat constant volume تو اس کا کوئی unit نہیں ہوتا تو اس کا answer کونسا بنے گا بیٹا delta next question 40 consider the following equation for knowledge equation P plus 1 by 2 rho v square plus rho is equal to constant where unit کیا ہوں گے بیٹا جو بھی equation آپ پر پاس ہوتی ہے اس کی ساری terms جو units وہ same ہوتے ہیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ equation وہ basically pressure کو represent کر رہی ہے اس کا pressure اب پہلا ہے P پہلا ہے unit 1 number 2 rho v square بھی pressure کیا ہوتی ہے rho g h b اگر آپ calculate کرو گے تو یہ بھی energy density pressure کیا ہوتی ہے تو یہ constant basically pressure کیا ہوتی ہے تو کوئی بھی جو equation بیٹا اس کی ساری terms کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں اب یہ 3 terms pressure کوئی represent کر رہی ہیں تو 3 pressure بھی add کرو گے تو وہ بھی pressure ہی آئے گا تو اس میں answer آپ کا جو ہے وہ بیٹا کونسا بن رہا ہے بیٹا pressure اگر آپ کو یہاں پر confirm کرنا ہو تو آپ اس کی تینوں جو ہے وہ جو terms ہیں کو check بھی کر سکتے ہیں تینوں pressure کی تو یہ pressure ہی ہے یہ constant pressure ہی آئے گا دیکھیں یہ جو pressure ہے ہم کہتے ہیں work done per unit volume ہوتا ہے pressure inertia density mass over volume 1 over 2 m b square mass over volume m g h over volume so basically same kind of physical quantity can be added تو pressure ہی pressure میں add ہو سکتا ہے تو اگر 3 pressure add ہو رہے ہیں جو کونسٹنٹ آئے گا وہ بھی energy density یعنی pressure ہی ہوگا تو اس میں آنسر بیٹا بیٹا آنسر بن رہا ہے which of the following is most precise جس کا least font سب سے کم ہے وہ سب سے زیادہ precise ہے تو آنسر بیٹا اس میں کونسا آپ کا آجے گا alpha اس کی precision جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی چونکہ least font اس کا سب سے کم ہے یعنی 0.005 mm اس طرح کے question میں اگر unit same نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ unit same کر کے دیکھیں گے سارے options کے پھر آپ آنسر پرڈک کروگے 42 بھی بہت simple question ہے جی ہم بار بار revise کر چکے ہیں length آپ کا 3.25 plus or minus 0.1 0.1 cm اور b 4.19 plus or minus 0.1 کہتا then broad b is longer than آپ b کو a سے minus کریں گے اور ہم نے پڑا ہے کہ addition ہو یا subtraction ہو آپ دو quantity's کو add کریں یا subtract کریں ان کی جو uncertainty ہے وہ ہمیشہ آپس میں add ہی ہوگی تو اگر آپ b minus a بھی کر رہے ہیں بٹا تو اب جو quantity ہے plus and minus اس کے ساتھ 0.01 cm ہے دوسرے کے ساتھ 0.01 cm ہی ہے تو آپ کا جو answer آئے گا آپ اس کی quantity کو اس سے minus کر رہے ہو تو answer جو ان دونوں کی uncertainties میں add ہون ہے تو plus and minus 0.02 cm ہم نے rule کیا پڑا تھا in addition and subtraction simple uncertainties add کر رہے ہیں چاہے آپ a کو b میں add کریں چاہے ان کو آپ subtract کریں ان کی uncertainties میں ہمیشہ add ہی ہونا ہے add ہو کے کہ 0.02 cm بن جائے گا تو اس میں تو add یا subtract کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے answer آپ کا کون سا بن جائے گا بیٹا 43 if p is the momentum of the object mass expression given a p square over 2m تو بیٹا یہ جو ہے وہ آپ کے واس energy کا unit بنے گا یعنی work کا unit بنے گا اس میں answer کون سا بن جائے گا delta both a and b جو کہ energy اور work a کی بات ہے ویسے یہ 1 over 2 p square divided by m کس چیز کا فارمولا ہے اس کو ہم کہتے ہیں kinetic energy in terms of momentum kinetic energy ہوتی ہے 1 by 2 m v square اگر آپ اس کو mass سے multiply کرو mass سے divide کر دو تو یہی والا آپ کا فارمولا 1 by 2 m v whole square over m یعنی ہم اس کو کہتے ہیں 1 by 2 p square divided by m یہ kinetic energy فارمولا بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں kinetic energy in terms of momentum کا فارمولا ہے سو بیسیکلی اس کا آنسر بیٹا آپ کا بن جائے گا delta both a and b 44 choose the pair in decreasing order تو بیٹا اس میں آپ کو prefixes اچھے سے یاد کرنے سے پڑیں گے جیسے میں نے کہا تھا اس کا table اچھے سے revise کرنا ہے اس میں آنسر بنے گا alpha centi mili اور micro next جو ہے جی اس میں آپ کا جو ہے وہ systematic جو ہے وہ آپ کا جو اچھا اس میں بیٹا جو آپ کا question 44 ہے اس میں اپنا ایک دور revise کر لیتے ہیں سارے centi اتھا 10 اس پر منس 2 mili اتھا 10 اس پر منس 3 micro اتھا 10 اس پر منس 6 اسی طرح سے جو آپ کے پاس ہے 10 اس پر منس 6 جو چارلی option ہے mili 10 اس پر منس 3 centi 10 اس پر منس 2 deca ہم کہتے ہیں 10 اس پر 1 کو kilo کہتے ہیں 10 اس پر 3 کو mega کہتے ہیں 10 اس پر 6 کو تو decreasing order میں جو بنے گا بیٹا وہ answer alpha ہی بنے گا 45 systematic error can be removed اس کو ہم کیسے remove کر سکتے ہیں کسی standard کے ساتھ compare کر remove کر سکتے ہیں اور یہاں ہم نے لکھا buying new instrument no dusting the instrument یہ بھی ٹھیک نہیں ہے breaking the instrument یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو recalibrated the instrument اگر ہم اس کو کسی standard کے ساتھ compare کر کے اس کے اوپر دوبارہ سے marking بنائیں اس کو recalibrate کریں تو ہم اس کو جھے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں error note کر سکتے ہیں either that is positive or negative تو answer اس کا best option جو بنے گی وہ کونسا آئے گا data 4060 تیرہ میٹر over گیگا میٹر تیرہ ہوتا ہے 10 is power 12 گیگا ہوتا ہے 10 is power 9 تو آپ کی ratio بنیں گے 10 is power 3 مطلب 1 kg ہو سکتا ہے تو answer کونسا بنے گا 4D 47 بھی بہت سیمپل ہے بیٹا angle subtended at the center of the circle جو ہے 2 pi r وہ کتنا ہوتا ہے 2 pi radians تو complete circle angle جو بناتا ہے وہ 2 pi radians 48 under the same environment the measurement of physical quantity give different values کو بولتے تھے random error 48 کا answer random error بیٹا answer systematic error occurs due to zero error over calibration incorrect marking all of these تو answer بیٹا بندے گا all of these یہ تینوں reasons ہوتی ہیں systematic error کی 50 جو ہے بیٹا اس میں دیکھیں carding 2 joule work w اگر work کو represent q آپ کا heat کو represent تو w is equal to j q where j is mechanical equivalent of heat جو ہے so unit of j کیا بنیں گے mechanical equivalent of heat آپ کو w is equal to j q بول رہا ہے میں نے کہا left hand side اور right hand side جو ہے ان کی dimensions یا unit same ہونے چاہیے work is equal to j q کہہ رہا ہے تو یہاں سے j کا unit calculate تو work over heat work is also of harm of energy heat is also of harm of energy تو یہ جو ہے unit less آجے گا جو کہ it is the ratio of two same physical quantities work over heat جو ہے work بھی unit joule unit less بن جائے گا answer اس میں بیٹا آپ کا آجے گا unit less so answer no unit one gram per cubic centimeter ابھی ابھی ہم نے density convert کر کے دیکھا تھا تو اس میں بھی ہم convert کر کے دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے کہ کتنا factor آتا ہے پیٹا one gram per cubic centimeter جو ہے اس کو convert کرنا ہے kg per cubic centimeter میں 10 to par minus 3 kg ہوتے ہیں one centimeter میں 10 to par جو ہے وہ minus 2 centimeter ہوتے ہیں اوپر پاور جو ہے وہ کہ آگے 3 تو یہ آپ کے پاس بنے گا 10 to par minus 3 kg per cubic meter divided by 10 to par minus 6 vector بنے گا یہ 10 to par 3 kg per cubic meter بنے گا so one gram per cubic centimeter جو ہے وہ کس کے ایک منٹ آئے گا 1000 kg per cubic meter یا 10 to par 3 والا factor ساتھ multiply ہوگا answer اس میں بیٹا بنے گا alpha 52 in the given equation chapter 8 جو ہے اس میں 8.15 equation ہم number of times پڑ چکے ہیں اس میں کہتا ہے جی کہ یہ جو fundamental frequency of stress اس میں unit of m کیا ہے m یہاں بیٹا ہوتا ہے mass per unit length اس میں جو m ہے یہ mass per unit length ہوتا ہے تو اس کا unit جو ہے وہ کیا بنے گا kg پر میٹر ویسے بھی آپ یہاں سے calculate بھی کر سکتے ہیں if you want تو آپ جو ہے وہ یہاں سے m کو equal کر کے calculate کریں گے تو اس کی unit length کہ ہی آئیں گے یعنی کہ kg پر میٹر جو ہوتا ہے 52 کا آنسر جو ہے بیٹا وہ ہے alpha کیونکہ یہاں mass کو represent نہیں کر رہا کس کو represent کر رہا ہوتا ہے mass per unit length کو represent کر رہا ہوتا ہے 53 least count is called least count کا دوسرا نام میں نے بتایا تھا بیٹا absolute uncertainty بھی کہتے ہیں اس کو تو اس میں آنسر آپ کا بیٹا ہوگا absolute uncertainty next is 54 والا question بیٹا random error can be minimized اس کا ایک ہی ہے کہ ہم جانا statistically اس کو reduce کر سکتے ہیں اور وہ کیسے کرتے تھے by taking large number of کیا کہہ رہا جی why observations اور اس کے بعد اس کو کیا کہتے تھے اس کی average لیٹے تھے so random error کو کیسے minimize کریں گے by taking large number of readings اور اس کے بعد ان کا کیا کرنا ہے average or mean لینا ہے so یہاں answer جو best option بنیں گے alpha ہی بن سکتا ہے یعنی کہ اگر ہم large number of observations calculate کریں اس کے بعد اس کا average لے لیں reducing zero error no یہ systematic میں آئے گا charlie بھی نہیں ہو سکتا delta بھی نہیں ہو سکتا best option is alpha 55 units of couple couple ہم torque پر بولتے ہیں تو اس کے وہی unit بنیں گے same as that of work تو اس کو base unit میں convert کریں دیکھیں نا couple ہم کہتے ہیں Newton meter میں measure کرتے ہو تو Newton meter کو base میں convert کریں گے تو alpha answer بنیں گا kilogram meter square per second square 56 which of the following quantities is unit less angle reflective index relative permittivity relative permeability in سب کے units جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی unit less ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس میں ہمارے پاس اس نے کہا ہے کہ اب دیکھو کہ ہمارے پاس پہلا ہے angle angle ریڈین بھی ہو سکتا ہے سٹریڈین بھی ہو سکتا ہے تو ریڈین plane angle کا unit ہے سٹریڈین solid angle کا unit تو یہاں پر جو answer ہے وہ آپ کا بنے گا both b and c strain دو سیم پانٹریز کی ریشو ہے اسی طرح سے refractive index جو ہے وہ بھی سیم پانٹریز کی ریشو ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے بیٹھا relative permittivity اور relative permability ہو کوئی بھی سیم جو ہے وہ آپ کے پاس سیم پانٹریز کی ریشو ہو وہ ہم کہتے ہیں کیا ہوتی ہے unit less ہوتی ہے permability ہو تو اس میں answer آپ کا بن گا جو کہ ہمیں strain اور refractive index کہا ہوگا ہے یہ سیم پانٹریز کی ریشو ہے یہ unit less ہوں گی جبکہ alpha angle ہے angle جو ہے وہ plane بھی ہو سکتا ہے اور solid بھی ہو سکتا ہے so it means کہ یہاں پر جواب کا answer بنے گا وہ بنے گا delta both b and c 57 beta the quantity x is equal to mc square has same units as data بہت سیمپل ہے e is equal to mc square آپ نے فارمولا پڑا ہوا ہے تو یہاں x کے unit وہ ہی ہوں گے جو energy کے ہوں گے so it's a simple question so answer is beta 58 in calculating the area of cross section a of wire the total percentage in the final result کیا ہوگی اب دیکھیں area of cross section اگر آپ نے calculate کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو power factor ہے اس کو multiply کرنا پڑے گا کس کے ساتھ percentage uncertainty کے ساتھ اب دیکھو جو ہمارے پاس جو ہے اس میں بیٹا جو اس کا pi r square جو cross sectional area of wire ہوتا ہے وہ pi r square ہوتا ہے تو آپ کو اگر جو ہے اس کو calculate کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے area of wire آئے گا pi r square اس کو اپنا یوں بھی لکھ سکتے ہیں pi d square over 4 بھی لکھ سکتے ہو اچھا یہ جو part یہ تو رہے constant اس کا مطلب یہ ہے جو area میں percentage error آئے گی وہ two times percentage error in radius ہو سکتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ two times percentage error in the diameter ہو سکتی ہے تو دونوں ہی true ہیں آپ کو radius given ہوگا تو اس میں error given ہوگی تب بھی آپ power factor 2 سے multiply کروگے diameter میں اگر جو ہے وہ given ہے percentage error تو آپ اس کو بھی power factor 2 ہی آئے گا آپ اس کو بھی 2 سے multiply کروگے سو اس میں آپ آنسر بنے گا both a and b یعنی power factor 2 جو ہے وہ area کے ساتھ sorry radius کے ساتھ بھی multiply ہو سکتا ہے diameter کے ساتھ بھی multiply ہو سکتا ہے dealt answer ہے 59 میں ایسا ہی unit کتنے ہیں جی تو answer is 3 types of ایسے unit 3 ہیں کون کون سے base, derived اور supplementary units ہیں اور number اگر آپ اگر units پوچھیں تو وہ کتنے ہیں وہ 7 ہیں کیونکہ kinds پوچھیں type type 3 ہیں number 7 ہیں number of base units in system international are 7 types 3 ہیں کون کون سے base, derived اور supplementary اس میں آنسر بیٹا 59 کا ہے delta 3 اور 60 میں how many nanometers are there in 1 meter تو آنسر ہے آپ کے پاس 10 raise to power 9 how many nanometers in a meter so دیکھیں جب آپ بولتے ہیں بیٹا 10 raise to power minus 9 اس کو آپ بول رہے ہیں meter تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس کو اگر میں 10 raise to power 9 سے multiply کروں 10 raise to power minus 9 سے ڈیوائیڈ کروں تو یہ میٹر ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب اس کا مطلب ہے یہ 1 nanometer جو ہے وہ کس کے حقل ہے یہ آپ کا nanometer ہے 1 nanometer جو ہے وہ اس میں 10 raise to power 9 nanometer ہوتے ہیں so 1 meter جو آپ کا بنیں گا 1 meter بلکہ اس کو یوں کر لیتے ہیں میں نے اس کو 1 نہیں لکھیں 1 meter جو ہے اس میں کتنے nanometer ہوں گے وہ 10 raise to power 9 nanometer ہوں گے دیکھو آپ دونوں سائیڈ کر سکتے ہیں اگر میں اگر میں nano کی value پوٹ کروں تو 10 جس پر کیا بنے گی 9 تو یہ سے cancel ہو جائے گا تو answer کیا بچے گا 1 اس کا مطلب ہے بیٹا 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 آپ نے غور کیا ہوگا اس میں جو questions ہیں جو پاس پیپر سے بھی کچھ بھی کیے ہوئے ہیں جو ایمٹی کیٹ کا جو لیول ہے وہ بہت ایسی بھی ہو سکتا ہے اور کونسپچل بھی ہو سکتا ہے اور ڈیفیکلٹ لیول بھی ہو سکتا ہے اس میں جو موسٹ آف تا ٹائم جو questions آتے ہیں پریبا 70 to 80% وہ بک کی lines ہوتی ہیں کچھ numerical value کچھ information based questions ہوتے ہیں کچھ 20-30% وہ difficult level کے questions آتے ہیں so what you need to do بک اچھے سے پڑھیں practice کریں questions کی آج کی discussion میں جو نئے پوائنٹ سامنے ہیں ان کو not done کیا ہوگا آپ نے لازمی اور جو mistakes ہوئی ہیں ان کو اپنے rectify کیا ہوگا بیٹا rectify کرنا بہت زوری ہے جب تک آپ کی mistakes اگر یہاں پر mistakes ہو رہی ہیں test کرتے ہوئے یہ آپ کے لئے blessing ہے لیکن یہی blessing جو ہے فائنل میں جاتے کرس ہو جائے گی اگر آپ نے ان کو correct نہ کیا so I hope so کہ آپ نے جہاں جہاں آپ سے mistakes ہوئی ہوں گی ان کو اپنے rectify کیا ہوگا اس کو correct کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آپ کے ماں باپ کو آپ کے سر پر سلامت رکھے آپ کو جو ہے وہ ربائی امراض سے محفوظ رکھے آمین مجھے اجازت دیں انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی